کلپ نہ کرئے کہ آپ ایک ڈائیری میں اپنے پین سے کچھ لکھ کر رات میں سو جاتے ہیں اور صبح اٹھ کر جب آپ دیکھتے ہیں تو اسی ڈائیری میں وہی چیز پینسل سے لکھ ہوئی ہوتی ہے جب آپ اس چیز کو کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے تو یہ پیراگراف پین سے لکھا تھا اور یہ اپنے آپ پینسل سے کیسے لکھ گیا تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں پین نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اور دنیا میں لکھائی پڑھائی کا سب ہی کام کیول پینسل سے ہی کیا جاتا ہے تو آپ کا کیا رییکشن ہوگا ابھی تک دنیا میں پین نام کی کوئی چیز انوینٹی نہیں ہوئی ہے اور جب بھی آپ کسی کو پین کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ یہ سوچتا ہے کہ آپ پاگل ہیں یہ آپ کے دماغ میں کچھ ایسی چیز چل رہی ہے جو اصل دنیا میں کبھی گھٹی ہی نہیں ہے اسے ہی کہتے ہیں دیمنڈلہ ایفیکٹ میری ابھی تک کی بات سنکر آپ کو لگ سکتا ہے کہ میں کچھ منگڑنت بات کر رہا ہوں لیکن میں 100% شور ہوں کہ اگر آپ اس ویڈیو میں آخر تک رکھیں تو آپ مینڈلہ ایفیکٹ کے کچھ ایکسامپلز کو ایکسپیرینس کر سکیں گے اور یہ بھی جان سکیں گے کہ آپ کی میمریز آپ کا پاس نہیں بنتی بلکہ آپ کا دماغ آپ کی پاس میمریز بناتا ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اتحاسی بدل رہا ہے جب کوئی انسان یا انسانوں کا گروپ کسی ایسی گھٹنا کو یاد رکھتا ہے جو دنیا میں کبھی گھٹی ہی نہیں ہے تو اس ایفیکٹ کو ہی منڈلہ ایفیکٹ کہتے ہیں اس ایفیکٹ کو یہ نام ملا تھا نیلسن منڈلہ کی موت سے نیلسن منڈلہ جو کی اتحاس کے ایک بہت بڑے فگر رہے ہیں ان کی ڈیتھ پانچ دسمبر دوہزار تیرہ گوئی پر جیسے ہی دنیا بھر کی نیوز پیپرز نے ان کی ڈیتھ کی خبر شاپی تو کئی سو ایسے لوگ تھے جو یہ مانتے تھے کہ نیلسن منڈلہ کی موت تو 1980s میں ہی ہو چکی ہے کسی کو یہ یاد نہیں تھا کہ وہ کس ایک زیک ڈیٹ پہ مارے ہیں پر ہر کسی کا ماننا تھا کہ نیلسن منڈلہ جب پریزن میں تھے تو 1980s میں ان کی موت ہو چکی تھی کچھ لوگوں کا تو یہ بھی دعویٰ ہے کہ انہوں نے منڈلہ کی پتنی کو ان کی فیونرل پہ سپیچ دیکھتے ہوئے ٹی وی پہ بھی دیکھا ہے اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی ہسٹری بکس میں پڑھا ہے کہ منڈلہ کی ڈیتھ 1980s میں ہی ہو گئی تھی اور جیسے ہی انہوں نے 2013 میں ایک خبر سنی کہ منڈلہ اب نہیں رہے تو ان کو بہت بڑا کنفیوجن ہو گیا پر ایسا نہیں ہے کہ ماتر ایک دو لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا اس بھیڑ میں کئی ہزار لوگ تھے جن کو یہ لگتا تھا کہ منڈلہ کی ڈیتھ 1980s میں ہی ہو چکی ہے پر میں جانتا ہوں کہ آپ اس چیز کو اچھے سے ریلیٹ نہیں کر پا رہے کیونکہ میری آڈینس میں کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں میری ویڈیو کے پہلے نیلسن منڈلہ کا نام تک نہیں پتا ہوگا اس لئے آج میں لائیا ہوں آپ کے لیے وہ انسیڈنس جس سے ریلیٹ کر کے آپ منڈلہ ایفیکٹ کو پککا ایکسپیرینس کر سکتے ہیں اچھا اب اس تصویر کو تھیان سے دیکھئے تو آپ سے زیادہ تار لوگوں کا آنسر ہوگا کہ ریلیٹی تو یہ ہے کہ کیریلا کی سپیلنگ میں r کے بعد کبھی e تھا ہی نہیں کیریلا کی سپیلنگ میں ہمیشہ r کے بعد e تھا پر مجھے اور باقی کافی لوگوں کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ کیریلا کی سپیلنگ میں r کے بعد ہمیشہ e تھا چلی اب ایک دوسرا کیس دیکھتے ہیں شہنشاہ مووی کی اس ویڈیو کلپ کو دھیان سے دیکھئے اب آپ ہی مجھے بتائیے کہ کمپلیٹ ڈیالوگ کیا تھا لگتے ہیں اب آپ اس مووی کلپ کو ایک اور بار دیکھئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس مووی میں امیتاب بچن نے باپ ہوتے ہیں کی جگہ باپ لگتے ہیں کہا تھا تو آپ اکیلے نہیں ہیں اپروکسیمنٹلی اس مووی کو دیکھنے والے ہر آدمی کو یہی یاد ہے کہ امیتاب بچن نے اس مووی میں لگتے ہیں کہا تھا اور اس کا ثبوت بھی ہے کیونکہ یوٹیوب میں جب میں اس ڈیالوگ کو سرچ کر رہا تھا تو سرچ انجن پر سب سے اوپر لگتے ہیں ہی لکھا تھا مطلب سب لوگ اس ڈیالوگ کو ایسا ہی سرچ کرتے ہیں عام لوگوں میں اس ڈیالوگ کو لے کر مسکنسپشن ہو سکتا ہے پر سنیل شیٹی ایک دوسری فلم میں جب اپنے سپنے میں ایمیجن کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہی شہنشاہ ہیں تو وہ بھی یہی ڈیالوگ بولتے ہیں کسی بھی مووی سین کے بنتے باقت بہت ساری ریٹیکس لیا جاتے ہیں اور مووی میکرز کبھی ہے گلتی نہیں کرتے کہ وہ اتنے ایمپورٹن ڈیالوگ کی غلط ڈیلیوری کروا دیں تو یہ سب جاننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈیالوگ ہی صحیح تھا اور کسی نے اتحاس ہی بدل دیا ہے چلیے ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں آپ میں سے لگ بگ سبھی لوگوں نے اپنے بچپن میں مکی ماؤس کو تو دیکھا ہی ہوگا تو اب آپ یہ بتائیے کہ ان دونوں ایمیجز میں سے مکی ماؤس کی اصلی پکچر کونسی ہے لیفٹ والی یا رائٹ والی آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے کہا ہوگا لیفٹ والی پر یدی آپ کو لگتا ہے کہ لیفٹ والی ایمیجز صحیح ہے تو آپ غلط ہیں مکی ماؤس کے آئیبروز کبھی تھے ہی نہیں اور اس کی پوری سیریز میں وہ بینہ آئیبروز کا ہی دکھایا گیا ہے پر پھر بھی ہم سب کو ایسا کیوں یاد رہتا ہے کہ مکی ماؤس کے آئیبروز تھے اب آپ اس پیکچو کی ایمیجز کو بھی دیکھئے اس میں آپ بتائیے کہ لیفٹ والا پیکچو اصلی ہے یا رائٹ والا اب بھی آپ میں سے بہت سارے لوگ کہیں گے کہ لیفٹ والا پیکچو ہی اصلی پیکچو ہے بڑ ریالیٹی ہے کہ پیکچو کی پونچ میں کبھی بلیک مارک تھا ہی نہیں اس کی پوری سیریز میں اس کی پونچ کمپلیٹ ییلو تھی پر پھر بھی کئی لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی پونچ میں ایک بلیک مارک تھا جو اب سب ہی ایپی سوڈ سے ہٹا دیا گیا ہے تو کیا کوئی سمیہ اتری سمیہ میں پیچھے جا کر اتحاس بدل رہا ہے یا ہماری ٹائم لائن پیرلل یونیورسز کے بیچ میں شفٹ ہو رہی ہے اور ہماری ریالیٹی ہی بدل رہی ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایک کمپلیٹر سیمولیشن میں رہ رہے ہوں جس سیمولیشن میں گلچز آنے کی وجہ سے ہماری دنیا کا یہ گیم ہی بدلتا جا رہا ہے پر ان سبھی دماغ چکرہ دینے والی تھیاریس کی بیچ موشت سینٹیفک تھیاری ہے فالس میمری ایکچولی ہمارا دماغ کسی بھی چیز کو ایک بار میں یاد نہیں کرتا ہے یا دی ہم اسے کسی بھی ٹاپک کے بارے میں بار بار سیم انفرمیشن دیتے ہیں تو وہ اس کو میمری بنا لیتا ہے پر یا دی ہم اپنے دماغ کو کسی صحیح انسیڈنٹ کے بارے میں غلط انفرمیشن دے تو وہ اس کو فالس میمری بنا لیتا ہے کیونکہ پیکچو کے کانوں کا رنگ کالا ہے تو کسی اور جانور کی طرح ہمارا دماغ ایک فالس میمری بنا لیتا ہے کہ اس کی پوچھ پہ بھی بلیک مارک ہوگا اور کیونکہ کی کیرالا کی سپیلنگ کو پرنانس کرتے وقت ای آتا ہے اور ہم نے اپنی زندگی میں جیوگرافی کا بھی امانداری سے پڑھا نہیں اس لئے ہمیں لگتا ہے کہ کیرالا کی سپیلنگ میں ای ہی آئے گا کیونکہ دنیا میں ہر جانور کی آئی براوز ہوتی ہے اور مکی ماؤس کی نئی ہے تو ہمارا دماغ ایک فالس میمری بنا لیتا ہے کہ یہ اس کی بھی ہوں گی یہ ہی وہ کاران ہے کہ چننا میرے یا جیسے گانے سن کے سنگل لوگ بھی اداس ہو جاتے ہیں جبکہ ان کی کوئی گل فرینڈ ہی نہیں ہوتی کیونکہ وہ اپنے دماغ میں ایک فالس میمری کریٹ کر لیتے ہیں ایک ہائی اپوٹھٹیکل گل فرینڈ کی پر فالس میمری کی تھیوری سے بھی کچھ چیزوں کو ایکسپلین کرنا اب بھی مشکل ہے تب ہی مینڈیلا ایفیکٹ ایک میسٹری بنا ہوا ہے آپ کو کیا لگتا ہے ان بتائی سبھی تھیاریز میں سے کون سی سچ ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ایسے ہی ایجیبوگری ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے